ہلو فرینڈز تو آر بی آئی نے آج کی جو بیکنسی ہے وہ ہماری نکلی ہے ویڈیو جو بنائی ہے ہم نے آر بی آئی نے گریڈ بی آفیسر کے لیے بھرتی کی سوچنا دی ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور اس کے بارے میں ساری جانکاری آپ کے لیے دیتے ہیں تو اگر آپ بینک کی تیاری کر رہے ہیں تو نائنٹی فور پدوں کی سنکھیاں کتنی ہیں آپ کی نائنٹی فور اور یہ پچیس جولائی سے اس کی آبیدن اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور لاسٹ جیٹ جو ہے وہ ہے آپ کی سولہ اگستی یعنی کی سولہ تاریخ تک آپ اس کو فل کر سکتے ہیں اور نائنٹی فور پد ہیں اس میں گریڈ بی کے لیے آپ کے سکسٹی سکس پد ہیں گریڈ بی ڈی آر یعنی ڈی پی آر کے لیے ٹونٹی ون پد ہیں ادھکاریوں کے لیے اور گریڈ بی ڈی آر ڈی ایس آئی ایم ادھکاریوں کے لیے ساتھ رکتیاں دی گئی ہیں اس میں ٹھیک ہے عمر سیما کی بات کریں تو ہم ایک جولائی دوہزار چوبیس ایک جولائی دوہزار چوبیس کو اکیس برسے تیس برسے ادھک نہیں ہونا چاہیے یعنی کم سے کم آئیو اکیس برس ہونی چاہیے اور ادھک سے ادھک تیس برسات کی آئیو ہونی چاہیے آر اکچت کیٹیگری میں چھوٹ ملے گی یعنی کی او بی سی کے لیے تین سال کی اور ایسے ایسٹی کے لیے پانچ سال کی چھوٹ دی جاتی ہے چلیے اس کے بعد ہم آویدن فیس کی بات کریں اگر تو ایسے ایسٹی پی ڈیوڈی کیٹیگری کے لیے آپ کے اس سو روپے اور اٹھارے پرسینٹ جی ایسٹی دی جائے گی جنرل اور او بی سی ای ڈیوڈو ایس کی بات کریں تو آپ کی آٹھ سو پچاس روپے فیس ہے اور اس پر اٹھارے پرسینٹ جی ایسٹی کے ساتھ بکتان کرنا پڑے گا بڑھتی پرچھا سے جوڑی کچھ جانکاری ہیں کچھ تاریخیں ہیں اور اس گریڈ بی آفیسر کے لیے آپ کو ایک کی پرچھا آٹھ ستمبر دوزار چوبیس کو ہوگی اور تو آگے کیا ہے اس میں آگے ہے آپ کا گریڈ بی آفیسر کے لیے آپ کی چھبیس اکٹوبر کو ہوگی تو یہ تو ہے آپ کی پرچھا تاریخ چین پرکیڑیا کیا ہوگا آپ کا چین پرکیڑیا ہوگا آپ کا کہ دو بار آپ کا سی بی ٹی ایکزام ہوگا اور اس کے بعد آپ کا لکھت پرچھا کے بعد آپ کا انٹرویو لیا جائے گا تو یہ جو بھی آپ بینک میں تیاری کرنا چاہتے ہیں یعنی کی آر بی آئی میں تو وہ گریڈ بی آفیسر کے لیے فارم کو فل کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دی